ہیلو نمسکار میرا نام ہے بڈانش اور آپ سب ہی کا ہمارے چینل پر دوستوں سواگت ہے پاکستان نے شاندار جیت حاصل کر لی ہے چھاہاں وکٹوں سے نیوز لینڈ کو ہرا دیا ہے کراچی ونڈے مقابلے میں شاندار جیت کے ساتھ پاکستان کی ٹیم تین میچوں کی ونڈے سریج میں ایک شنگ کی بڑھت بنا لی ہے لیکن اس مقابلے میں ہوا کیا ہوا یہ کہ پیس بیٹری نے کمال کا پردرشن کیا عریس روف نے بھی اچھی گنبازی کی لیکن اصلی کام نسیم شاہ نے کیا نسیم شاہ نے آج اپنے ونڈے کریئر کا دوسرا فائی وکٹ ہال لیا اور لگاتار دوسرے مقابلے میں نسیم شاہ نے پانچ وکٹ ہال لینے کا کام کیا آخری بار انہوں نے نیدر لینڈ کے خلاف فائی وکٹ ہال لیا تھا خیر بات کرتے ہیں بابر آزم کے بارے میں بابر آزم نے آج میچ کے بعد خوب تعریف کی ہے کس کی تو نسیم شاہ کی کی ہے انہوں نے کہا دیکھئے نسیم شاہ نے آج جس طریقے سے گنبازی کی اور جس طریقے سے انہوں نے پیس کا یوچ کیا پچھ کا یوچ کیا وہ کمال تھا اور اس کی وجہ سے جو ہے نیزلینڈ کے بلے بازوں کو ہم نے بہت ہی کم رنگ کی سکور پر روکا ورنہ جس طریقے سے پچھ کا حال ہے وہ لتین سو سے اوپر جا سکتا تھا اسکور حالانکہ پہلی پاری میں جو ہے بیٹ پر گیند کافی رک رک کر آ رہی تھی جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے سپینرز نے اور ہمارے پیسرز نے پچھ کا اچھا طریقے سے استعمال کیا اور وہ ٹیم کے بھی کام آیا آپ کو بتا دے کہ دو سو چھپن رنگ کا ٹارگٹ ملا تھا پاکستان کو جس سے چار وکٹ کھو کر پاکستانی بلے بازوں نے حاصل کر لیا اس مقابلے میں پاکستان کے لیے فقر زبان نے پچاسا لگایا باور آزم نے بھی پچاسا لگایا اور محمد رزوان نے بھی پچاسا لگایا ہے تو نصیم شاہ کے فائفر اور رزوان باور فقر زبان کے پچاسے کی بدولت جو ہے پاکستان نے پہلے وڈے میچ میں شاندار جیت حاصل کر لی ہے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی دھنیواد